ہمارچل پردیش پریٹن ویبھاگ دا انڈین رافٹنگ فریڈریشن اور جیلا پرشاشت کے سہیوکت تتوہ دہان میں ندون میں پہلی بار چار اکٹوبر سے آٹھ اکٹوبر تک آل انڈیا ریور رافٹنگ میراثن سیریز کا آگاز آج ہو گیا ون کھیل ایم یو آسے وائے منتری راکیش پٹھانیا نے ندون کے نکٹ ویاس ندی کے کنارے اس سیریز کا آج ادھگھاٹن کیا اس موقع پر اپایوکت ہمیرپور دویش ویتا ونک نے بتایا کہ پہلی بار آئیوجد کی جا رہی آل انڈیا ریور رافٹنگ میراثن سیریز کے لیے دیش بھر کی مہیلہ اور پرشیوں کی لگ بھگ اٹھائیس دی میں بھاگ لے رہی ہیں اپایوکت نے بتایا کہ میراثن سیریز کے دوران ندون پتن سے دیرہ تک لگ بھگ دس کلومیٹر کے روٹ پر رافٹنگ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ندون کو اس طرح کی پرتشتیت ایوم انترہ سے مانتہ پرابت پرتیویتا کی میزوانی کا افسر ملنا ہمیرپور جلا کے لیے نہیں بلکہ پورے ہیمارچل کے لیے گورو کی بات ہے اس پرتیویتا کے مادم سے ندون میں سہاسک کھیلوں اور پریٹن کو بڑھاوا ملے گا اٹھائیس ٹی میں پورے انڈیا سے الگ اور سرانکوں سے جو ہے آج ناغون میں پہلی بار اس طرح کی ایک تارکرم کے لیے پدھارے ہیں یہ بہت ہی الگ سی اور بہت ہی نوول ایک اکٹیویٹی ہے ہمارے پورے زلے کے لیے اور شاید سر ہم پیچھے بات کرے گے جب ہماری پلاننگ چل رہی تھی رافٹنگ فیڈریشن کے ساتھ کہ اس طرح کی اور اس طرح کی ایک فورمل آل انڈیا چیمپنشپ ہوگی ریوار آفٹنگ کے اوپر یہ شاید ہمارچل میں اس سے پہلے تو ہی روا نہیں ہے اور اس کے لیے ہمارے یہاں کے سبھی لوگ جو ہے بہت 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 رہے ہیں پرتیویتہ کا آگاز کرنے پہنچے کھیل منتری راکش پٹھانی نے کہا کہ پرتیویتہ کے آئیوجن سے راستے مانچتر پر ندون ابر کر سامنے آیا ہے اب جلد ہی ہیمارچل میں ایشیا ستھر کی پرتیویتہ کروانے کا پریاز کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ندون میں ریور رافٹنگ کی قطیویدیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے تیار کی گئی آٹھ کروڑ کی پرپوزل پر پردیس سرکار کارے کرے گی و سمیں پر اس وشے پہ کہ اندر سرکار میں منطری انراغ تھاکور کے پاس بھی اسے لے کر جائے گی تتہا جلد سے جلد پریاز کیا جائے گا کی پرپوزل کو منجوری مل سکے دیکھیں جی ندون میں رنگلی ہے اور حمیر پرزلہ کے لیے ایک بہت بڑا دین ہے آج کہ آج اتنی ٹیمز پہلی باری کہیں پر رافٹنگ کر رہی ہیں اور تلانگنا کیا کالکیٹا کیا ویس بنگول کیا بھارت کی فوج کیا بارڈ سیکیورٹی فورسز کیا آئی ٹی بی بی کیا ہمارچل کی اپنی ٹیمیں اور پانچ بیٹیوں کی سولو ٹیمز ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دن آج ہمارچل پردیش کے ساتھ ساتھ ندون کے لیے اور حمیر پرزلے کے لیے آج راشتری مانگ چتر پر ندون آیا ہے اس کے لیے میں دھنیوت کرنا چاہوں گا جیرم تھاکور جی کا اور ساتھ میں دھنیوت کرنا چاہوں گا غنطری جی کا اور ساتھ میں زلا پرساشن کا کہ آپ سب نے مل کر یہ جو انیشیٹیو لیا ہے اور ہم آج اتنا کلوز ہیں کی ہم ہنڈر پرسنٹ کی آگلے سال ہم ایشین لیول کا ٹورنمنٹ ہمارچل پردیش میں کرائیں گے اور اس میں ایک وینیو ندون کو بھی بنایا اس کا ہم پریاس کریں گے کہ پورے ایشیا کی ٹیمز یہاں پہ ہمارچل پردیش میں آئیں اور ایک رافٹنگ کا ایک انٹرناشنل ایونٹ بھی جو ہے ہمارچل پردیش کے اندر ہو ندون بھی اس میں انگیوڈ ہو ندون کا پانی جو ہے وہ مائلڈ ہے وہ ایک ٹریننگ پرپوس اس لیے ایک سٹارٹس کے لیے ایک ہیون ہے ایک بہت ہی بڑیہ جگہ ہے جہاں پہ ٹریننگ پروگرمز کیے جا سکتے ہیں تو یہاں پہ جیسے اگنوتری جی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہاں پہ ایک سینٹر بنے جہاں پہ ایک ہوتل بھی بنے چینج رومز بھی بنے ایک ٹریننگ پروسیس کے لیے بھی بنے ان کی جو پرپوسل آٹھ کورٹ کی گئے میں کوشش کروں گا کہ بھارت سرکار سے مل کر اور اپنے یہاں کے ستانی سانسد اور بھارت سرکار میں کیندریہ کھیل منتری آدھنی انراغ تھاگر جی کے سو جنے سے اور ہمارے سرکار کی سو جنے سے مل کر ہم اس آٹھ کروڑ کے یونٹ کو ندوان میں جلد بنانے کا پیاس کریں گے تاکہ یہ بھی یہاں پہ ایک انفرسٹریکشپ ڈبلپ ہو سکے تاکہ ایک ریگلر ٹریننگ پروگرم جو ہیں اس ٹٹ پر ہو سکے اور آگے ندوان انٹرنیشنل میپ پہ جیسے آج آیا سٹیٹ میپ پہ انٹرنیشنل میپ پہ بھی آئے اس کے ساتھ لوکل بچوں کے لیے وینیوز بہت کھلیں گے لوکل لوگوں کے لیے وینیوز بہت کھلیں گے آج آپ نے دیکھا کہ ندوان کی پوری ٹیم ہے لڑکے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور یہ آج شروعات ہے آج ایک ٹیم ہے آنے والے سالوں میں کئی ٹیمیں یہاں پہ بنیں گے اور جب وہ ٹیم بنیں گی تو یوت ایک صحیح ٹریک پہ لگتا ہے نشے سے دور جاتا ہے اور وہ کیرل اورینٹڈ ہو جاتا ہے جب وہ کیرل اورینٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایک سپورٹس کے پرتی جو ہے وہ ایک جاگروتہ رکھتا ہے اور نشے سے دور رہتا ہے